ہلو اینڈ بلکم دسیز پوون آج نیچرل بیڈیٹیشن اینڈ وائل لائف کا دوسرا لیکچر ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں رمیننگ پورشن آف دس چپٹر کی کیونکہ پچھلے والے لیکچر میں ہم نے میکسیمم پورشن آف دس چپٹر ختم کر دیا ہے اب جو تھوڑا سا رہ گیا ہے ہم اس والے لیکچر میں ختم کر دیں گے سو لیٹس سٹارٹ اب دیکھئے پچھلے والے لیکچر میں میں نے آپ کو چیئے چیزیں بول لی تھی میں نے آپ کو بولا تھا بیڈیٹیشن کیا ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بولا تھا وائلڈ لائف کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ میں میں نے آپ کو نیچرل بیڈیٹیشن کے بارے میں بتایا تھا اور ساتھ میں برجن بیڈیٹیشن کے بارے میں بتایا تھا جب میں نے آپ کو بولا تھا نیچرل بیجیٹیشن کیا ہوتا ہے تو میں نے جیوالی پک آپ کو دکھائی تھی جیوالی پکچر میں نے آپ کو دکھائی تھی اور میں نے آپ کو بولا تھا وہ پیڑ پودے جو ہم نہیں لگاتے جو نیچر کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو ہم نیچرل بیجیٹیشن بولتے ہیں نیچرل بیجیٹیشن اور برجن بیجیٹیشن میں فرق کیا ہے دیکھو ہر نیچرل بیجیٹیشن برجن نہیں ہوتی برجن بیجیٹیشن وہی بیجیٹیشن ہے جو ان ایکسیسیول ایریاس میں ہے جہاں انسان نہیں پہنچتے جہاں ہیومن وینکس نہیں پہنچتے برجن کا مطلب ہی انٹرسٹ ہوتا ہے جہاں ہم انٹرفیر نہیں کرتے ہیں جس کو ہم ٹچ نہیں کرتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں میں نے آپ کو یہ پکچر دکھائی تھی اور ساتھ میں یہ بھی بولا تھا یہ دیکھیں یہ فارس جو ہے یہ کیا ہے جی نیچرل ہے یہ میں نے نہیں لگایا ہے جہاں کسی اور نے نہیں لگایا ہے جن نیچرل ہے اور جی قدرت کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے اور آپ کو میں نے یہ چیزیں بتائی تھی اور اس کے بعد میں نے کیا بولا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی تھی آپ دیکھئے میں نے اس میپ کی مدد سے آپ کو یہ چیزیں بولی تھی کہ ٹروپیکل ایورگرین فارسٹ کہاں ہوتا ہے ڈیسیڈیوز فارسٹ کہاں ہوتا ہے اب وہ فارسٹ جو تھرن والا ہوتا ہے جو راجستان والے ایریا میں سیونٹی سینٹی میٹر رین فال جہاں اس سے نیچے رین فال ہوتی ہے سیونٹی سینٹی میٹر سے نیچے وہ والا فارسٹ کہاں ہوتا ہے اب پھر میں نے آپ کو بولا تھا مونٹین فارسٹ کے بارے میں اور مانگروف فارسٹ کے بارے میں ساتھ میں میں نے آپ کو میڈیسنل پلانٹس کے بارے میں بولا تھا اور بہت سارے میں نے آپ کو ورڈز کے بارے میں بھی بتایا تھا اور میں نے آپ کو بولا تھا برڈز شوٹے ہوں جا بڑے ہوں animals چھوٹے ہوں جب بڑے ہوں vegetation چھوٹی ہو پیڑ پودے چھوٹے ہوں جب بڑے ہوں وہ vegetation میں آتے ہیں animals چھوٹے ہوں جب بڑے ہوں جب words چھوٹے ہوں جب بڑے ہوں یہ ہمارے wildlife میں ملتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو land کے بارے میں بولا تھا کہ ہر ایک جمین کو جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں جو کچھ بھی تیار کرتے ہیں کچھ گھر بناتے ہیں جو کچھ factory جو بھی بناتے ہیں اپنے survival کے لئے وہ land پہ بناتے ہیں لیکن ہم میٹی کی بات کریں تو میں نے آپ کو انڈیا کی map دکھایا تھا اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ different types کی میٹی ہے ہمارے all over انڈیا میں اور جے میٹی کے آئے بہت یادہ role important play کرتی ہے different types کی crops کے لئے اور vegetation کے لئے اس کے ساتھ میں نے جے بولا تھا آپ کو جے چیز میں نے نہیں بتائی تھی آج کے اس لیکچر میں میں تھوڑا بہت بتاؤں گا کہ انڈیا میں کتنے animals ہیں کتنی fishes ہیں world کی کتنی percent ہیں بس میں تھوڑا سا انڈیا کا اور world کا تھوڑا سا compare کر کے بتاؤں گا جیادہ کوش نہیں ہے تھوڑا ہی ہے لیکن میں اچھے سے clear کروں گا اس کے بعد اب دیکھو decidues forest بھی میں نے آپ کو کہیں دکھایا تھا اور جے جو precipitation کے لئے میں نے picture لگائی ہوئی تھی جے جو بادلوں کی picture ہے میں امید کرتا ہوں کل والا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگر کہیں بھی کچھ problem رہی ہوگی آپ مجھے comment box میں لہیے میں جرور rectify کروں گا اس کو تو آج کے لیکچر شروع کرتے ہیں آپ دیکھئے جو ہماری country ہے نا india جے one of 12 mega wide diversity countries of the world اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں اگر ہم ایک طرف دنیا کو لے لیں اور ایک طرف اپنے ملک کو لے لیں اپنے country کو لے لیں india کو لے لیں تو جے 12 mega countries wide diversity countries میں سے آتی ہے میں لوگ 12 میں سے ایک ہے 12 countries میں سے ایک ہے جہاں پہ biodiversity اچھی خاصی ہے اگر ہم بات کریں تو جہاں پہ انڈیا کیا کرتا ہے 47000 plant کی species ہے اور اسی کے ساتھ انڈیا occupies کرتا ہے پوری دنیا میں 10th place اگر ہم ساری دنیا کی بات کریں plant کی species کے لیے پیڑ پودوں اب میں آپ کو بتاؤں کہ species کیا ہوتا ہے ارے جے کوئی بلاہ نہیں ہے species نسلے ہوتی ہیں آپ اپنے ہی surrounding میں دیکھئے ہمارے پیڑ پودے جو ہیں ان کی different types ہیں اب جی جو types ہیں ان کی الگ الگ types ہیں کوئی دیودار کا پیڑ ہے تو کوئی اور اور پیڑ ہے تو جے پیڑ کیا ہے جی species ہیں ان کی ان کی الگ 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 نسلے ہیں اب ہم انہی انہی نسلوں کو species بولتے ہیں انگلیش میں جے جو types ہیں plants کی اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ہندوستان جو ہے وہ 10th نمبر پہ آتا ہے پوری ورلڈ کو اگر compare کریں انڈیا سے تو انڈیا کا نمبر 10th پہ آتا ہے لیکن اگر ہم ایشیا continent کی بات کریں تو ایشیا میں ہم 4th نمبر پہ آتے ہیں اگر ہمیں بات کرنی ہو پوری ورلڈ کی تو ہم 10th پلیس میں آئیں گے اگر ہمیں بات کرنی ہو بائیو ڈائیورسٹی کنٹریز کی اب بائیو ڈائیورسٹیز میں کیا آتا ہے بائیو ڈائیورسٹیز میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں سو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا there are award 15,000 flooring plants in india 15,000 flooring plants ہیں اب plants تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اب plants ہر ایک plants flooring plants نہیں ہوتا کم plants ہیں جن کے اوپر flower لگتے ہیں اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو جہاں پہ 15,000 flooring plants ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو آپ کے سامنے میں سکرین شاٹ میں نے رکھا ہے یہ سکرین شاٹ ہے ncrt 9th کا اور ncrt 9th کی جو جیوگرافی ہے اس کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کہیں پہ آپ کو شوڑ ہوگا آپ چیک کر سکتے ہیں تو there are award 15,000 flooring plants in india which account 6% in the world's total number of flooring plants اگر ہم flooring plants کی بات کریں ان پیٹ بودھوں کی بات کریں جو flower جن کے اپر flower لگتے ہیں جا اگتے ہیں تو ہندوستان کا نمبر 6 تاتا ہے becomes at 6th position when it comes to flooring plants اگر آپ تھوٹا سا اور بتاؤں گا the country has many non-flooring plants such as ferns algae and fungi india also has approximately 90,000 species of animals اگر ہم ہندوستان کی بات کریں 90,000 species ہیں animals کی as well as a rich variety of fish in its fresh and marine water اور فریش وارٹ کیا ہوتا اور مارین وارٹ کیا تھا ارے سمندر کا کھارا پانی ہوتا ہے نمکین پانی ہوتا ہے اور فریش پانی جی جو ندیوں کا پانی ہوتا ہے جی فریش وارٹ ہوتا ہے لیکن سمندر کے کھارے پانی کو ہم مارین وارٹ بولتے ہیں تو جہاں پہ میں نے کیا بولا india also india also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine water ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں گا اگر ہم پائل لائف کی بات کریں فلورا اور فونا کی طرح اہاں ایک اور concept ہے فلورا اور فونا کیا ہوتا ہے دیکھو جی فلورا ہوتا ہے پیڑ پہ دے اب فلورا کیا ہوتا ہے فلاور جتنی بھی وارٹی سا آف بیجیٹیشن ہے جہاں پہ اس کو فلورا بولتے ہیں اور فونا کیا ہے اینیملز جتنی بھی اینیملز ہیں جہاں پہ اینیملز فونا بولتے ہیں اور فلورا کس کو بولتے ہیں فلاور کو تو جی طرح ہمیں اس میں ملے گی فلورا 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 means فلاور and فلورا means پلانس سوری فونا means اینیملز like ایڈس فلورا کی طرح پیڑ پودون کی طرح اپنے فونا میں بھی اینیملز میں بھی اینیملز ریچ ہے it has approximately 90,000 animal species the country has about 2,000 species of words they constitute 13% of the world's total there are 25 2546 species of fish which account for nearly 12% of the world's stock it also shares between 5 and 8 percent of the world's amphibians reptiles and mammals دیکھئے فلورا کی طرح انڈیا میں فونا بھی بہت اچھا ہے اگر ہم بات کریں approximately 90,000 animal کی species ہیں ہندوستان میں اور country کے پاس 2 سوری 2 thousand species ہیں ورڈس کی اور جو کہ 13% world کا total ہے دیکھو اب 13% کتھر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں جہاں 50 کر دیا اب میں نے اس کے 4 حصے کر دی 25 25 25 25 25 تو 25 ہو گیا تو اس کا ہم اگر آدھا لے لیں تو اتنا سا ہو جائے 13% کتنا ہو جائے اتنا اگر ہم پوری world کی بات کریں تو انڈیا کا number 13 آتا ہے کیس حساب سے words کے حساب پرندوں کے حساب سے اب میں ایک اور concept داؤں گا آپ دیکھئے آپ مجھے انڈیا کے map کے اوپر جانا پڑے گا لیکن میں تھوڑا سا ڈرا کروں گا اگر آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو آپ مجھے اس کے لئے میں ریالی سوری تو نیکس لیکشن میں ریکٹی فائی کروں گا آپ مجھے بتا دیجئے کمنٹ سیکشن میں اب ہی میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھئے نیچے سے انڈیا کچھ اس طرح سے ہے ہم صرف انڈیا کے پرسپیکٹی سے ہی دیکھ جی میں نے پورا پورا انڈیا کا میپ نہیں ڈال بلکہ اس کا ساؤدن پارٹ ہی ڈال ہے اور انڈیا کے سینٹر میں سے ایک لائن گزرتی ہے اس لائن کا نام ہے ٹوپک آف کینسر اور ایک لائن اس کے نیچے سے گزرتی ہے اس کا نام ہے ٹوپ آف کیپریکن دیگری سیلسیس جہاں پہ ٹیمپریچر رہتا ہے اگر ہم ایبریج کی بات کریں مین ٹیمپریچر ان جنوری تو اگر ہم اس منت کی بات کریں تو ایٹین ڈیگری سیلسیس جہاں پہ ٹیمپریچر رہتا ہے اور جہاں پہ کوئی فروسٹ نہیں ہوتی آف فروسٹ کیا ہوتی ہے آپ دیکھئے تھنڈ والے علاقے میں جب پہاڑو میں جب ہمیں پانی جمع ہوا دیکھنے کو ملے گا پانی کیا کرتا ہے وہ فروسٹ ہو جاتا ہے جس طرح سے ہم فریز میں لگتے ہیں اور پانی جم سا جاتا ہے اس طرح سے پہاڑو میں پانی جم جاتا بہت یاد سردی ہونے کی بجا سے لیکن اس والے ایریا میں پانی فروسٹ نہیں ہوتا میں اب کیا بولا آپ کو جی چیز بولی کہ ٹرپک آف کینسر اور ٹرپ آف کیپریکان کے بیچ میں ٹیمپریچر کتنا رہتا ہے اب انڈیا میں جو پارٹ ٹرپ آف کینسر اور بیچ میں آتا ہے اس میں ٹیمپریچر اواب ٹوانٹی فور ڈگری سیلسیس رہتا ہے لیکن اگر ہم مین ٹیمپریچر کی بات کریں فرسٹ منت میں تو اواب ایٹین ڈگری رہے گا جہاں پہ فروسٹ نہیں ہوتی اب میں تھوڑا سا اور بتاؤ دیکھو آپ جی انڈیا میں نے آپ کو کیا بولا ادھر سے نیچے اور اس کی بیچ میں ٹوپک آف کینسر اگر ہم تھوڑا سا اوپر جائیں تو اس بھالے ایریا کو سب ٹوپی ٹوپی ٹیریا اس سے اوپر بھالے ایریا کو ہم کیا بھول لیں گے اس کو بھول لیں سب ٹوپی ٹوپی ٹیریا 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 ہمیں یہ اگر ہم اس سے تھوڑا سا اوپر دیکھیں وہ ایریا سب ٹراپیکل ایریا ہوتا ہے اور ادھر کا تیمپریچر جے ہے سیونٹین ڈگری سیلسیس تو ٹوڈی فور ڈگری سیلسیس اور مین جنوری منت کا جے تیمپریچر ہے فرس جو ہے وہ ریئر ہے اگر ہم ٹیمپریٹ کی بات کریں دیکھو میں نے آپ کو کیا بولا ٹراپیک آف کینسر انڈیا کے سینٹر میں سے گزرتا ہے اور اس سے نیچے والا جے والا ایریا تراپیک آف کینسر ان ٹراپیک آف کیپکان والا ایریا یہ تو ٹراپیکل ایریا ہو گیا اس سے اوپر والا ایریا سب ٹراپیکل اور اس سے اوپر والا ایریا انڈیا کا جہاں پہ ٹیمپریٹ ایریا بولیں گے ہم اس کو ٹیمپریٹ ایریا بولیں گے buatЯス تیمپریچر ٹیمپریچر جہاں پہ evolutionary सوری 7 ڈگری Då 17 ڈگری سیلسیس اور منر ٹیمپریچر جنوری منت تجھے مائنس ایک ڈگری سیلسیس تو مائنس ٹین ڈگری سیلسیس رہتا ہے اور فروسٹ اور سم سنو پڑتی ہے جہاں برف باری بھی ہوتی ہے اور الپائن والا ایریا اب الپائن والا ایریا کیا ہے الپائن والا ایریا جہاں پہ ٹیمپریچر سیون ڈگری سیلسیس رہتا ہے اور اس سے بھی بلو جاتا ہے مائنس ون ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے اور جہاں پہ سنو ہوتی ہے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں انڈیا کی میپ پہ اور وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹروپیکل وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا سب ٹروپیکل ٹیمپریٹ اور ایلپائن والے ایریا کو ابھی میں آپ کو جہاں بتاؤں گا جی آپ جہاں پہ آئیے جہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا اب یہ دیکھئے جی جہاں سے اس والے ایریا میں اس والے ایریا میں ایک لائن گزرتی ہے اس لائن کا نام ہے ٹروپیک آف کینسر میں پورا نہیں لکھ رہا ہوں ٹی او پی لکھ رہا ہوں ٹروپیک آف کینسر ٹی او سی لکھ رہا ہوں اور انڈیا کی تھوڑا نیچے کوئی جہاں ادھر جیسے اس والے ایریا میں جہاں پہ ایک لائن گزرتی ہے اس لائن کا نام ہے ٹروپیک آف کیپریکون اور جے والا ایریا جو ہے نا جے والا ایریا اس کے بیچ والا ایریا اسی کو ہم ٹروپیکل ایریا بولتے ہیں اسی کو ہم ٹروپیکل ایریا بولتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا سب ٹروپیکل ایریا کیا ہوتا ہے سب ٹروپیکل ایریا اس سے اوپر والا ایریا تھوڑا اس کو ہم سب ٹروپیکل ایریا بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹروپیکل جے والا ہو گیا نیچے والا اور سب ٹروپیکل اس سے اوپر والا جے والا ہو گیا ایریا اب ٹیمپریٹ اس سے تھوڑا سا اوپر والا ایریا temperate ایریا ہو گیا اب جب الپائن کی بات کرتے ہیں تو الپائن تھوڑا last میں جو ایریا ہے جو الپائن والا ایریا ہو گیا I hope آپ کا جی کنسیفٹ کلیر ہوگا ہوگا اگر کہیں پہ کچھ پرابلم رہتی ہے آپ مجھے کمیٹ باکس میں لیئے میں دوارہ سی لیکچر بناوں گا اور آپ کا کنفیوزن کلیر کروں گا میں امید کرتا ہوں آج کا جی لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو میں جی لیکچر ختم کرتا ہوں thank you and bye